اسلام علیکم میرا نام ہے زشان عثمانی آج کی یہ ویڈیو بڑی انٹریسٹنگ ہے اس میں ہم بات کریں گے میاں بیوی کے جھگڑوں کے اوپر ہمارے معاشرے میں اسپیشلی ساؤتیشیا کے اندر میاں بیوی ہمیشہ آپ کو ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے ملیں گے کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا کہ کوئی کپل آپ کے سامنے سے گزرے اور اس کو ایک دوسرے سے شکایت نہ ہو بیوی سے پوچھیں شوہر سے کیا شکایتیں ہیں تو رات ختم ہو جائے گی اور شکایتیں ختم نہیں ہوں گی شوہر سے پوچھیں تو شوہر تو پہلے بات کرنا پسند ہی نہیں کرے گا بولتا ٹوپک پہ بات ہی نہیں کرنی مجھے اگر بات کرے گا بھی تو اس کے بعد وہ اتنی زیادہ شکایت ہوں گی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ جانی دشمن کو ایک دوسرے سے اتنی شکایت نہیں ہوں گی جتنی میاں بیوی کو اللہ کے بندے دونوں ساتھ میں سوتے کیسے گھر کیسے شیئر کرتے ہیں بستر کیسے شیئر کرتے ہیں زندگی کیسے شیئر کرنا ہے اگر اتنی اختلافات ہیں تو اچھا جب آپ مزید ان سے بات کرتے ہیں اور تھوڑا سا ڈیپ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک انٹریسٹنگ پیٹرن آپ کو یہ ملتا ہے کہ دونوں کی شکایت بلکل سیم ہوتی ہیں جو شکایت شوہر کو بیوی سے اگزیکلی وہی شکایت بیوی کو شوہر سے ہیں بیوی بولتی ہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا اپنی جوپ پہ لگے رہتے ہیں گھر پہ آتے ہیں تو نیوز دیکھتے ہیں باقی منوس موبیل کے اوپر ٹائمز آیا ہوتا ہے سو جاتے ہیں صبح چلے آتے ہیں تو گھر تو سرائے ہے کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں کھانا پکاوہ مل جائے کپڑے تیار مل جائیں دھولے وے اور ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے کہ میری زندگی میں کیا چل رہا ہے میں جی رہی ہوں میں مر رہی ہوں بچوں کا کیا ہو رہا ہے بس اپنے کام پہ لگے میں شوہر صاحب سے پوچھیں بلتی بیوی کے پاس اٹینشن ہی نہیں ہے میں جاتا ہوں تو کبھی بچوں میں بیزی کبھی ڈراموں میں بیزی کبھی گھر کے کام میں بیزی میں میرے ساتھ بیٹھ کے تو پانچ منٹ بات کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اب دونوں کو ٹائم کی شکایت ہے ہمارا دوست عبداللہ وہ کہتا ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو شوہر سوتیلہ ہو جاتا ہے تو شوہر صاحب کو یہ بولتا ہے کہ جی میں سے تو سوتیلوں کا سلوک ہوتا ہے میرے اپنے گھر کے اندر دوسری شکایت ہوتی ہے بیوی بولتی ہیں کہ میری طرف تو آنکھ بھر کے ہی نہیں دیکھتے مجھے اٹینشن ہی نہیں ملتی شوہر صاحب بھی یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ جی میں پریورٹی میں لاس نمبر کے اوپر آتا ہوں پہلے دنیا بر آئے گی رشتدار آئیں گے بچے آئیں گے میرا نمبر سب سے آخر میں آئے گا تیسری شکایت جو بیوی کو عموان ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی اپنے کاموں کا ہمیں ہوا لگنے نہیں دیتے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہمارے دکھڑے نہیں سنتے مجھے اپریشیٹ نہیں کرتے کہ میں کیا کر رہی ہوں گھر میں کتنا کام کر رہی ہوں شوہر صاحب یہ بولتے ہیں میں جتنا کچھ کر رہا ہوں مجھے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا تو اب اس کا حل کیا ہے میرا دوست عبداللہ تو وہ کہتا ہے کہ حل اس کا یہ ہے کہ عظیم کر لینا چاہیے کہ شوہر بیوی کا انتقال ہو گیا ہے پندرہ دن کے لیے انتقال ویسے بھی ٹرانسفور کو کہتے ہیں نا اچھا انتقال یہ نہیں کہ جی بیوی بچے وغیرہ سب لے کے آپ نیکے چلیے اور شوہر صاحب ڈانس کرتے پھر رہے ہیں وہ پیچھے خوشی کے مارے یہ نہیں کرنا کرنا یہ ہے کہ بیگم کو پندرہ دن کے لیے بھیجتی جیمے کے لیکن ان کی تمام تر ذمہ داریاں وہیں آپ کے گھر میں رہیں گی مثال کے طور پر آپ کے دو تین بچے ہیں تو بچے گھر بھی ہیں آپ کے رہیں گے بیگم جو تمام کام کری ہو گھر پہ ہی کریں گی بیگم کسی کو کال کر کے ماسی کو نہیں بتائیں گی کوئی کچھ نہیں کریں گے اب پندرہ دن تک آپ کو میاں اور بیوی دونوں کی ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہے بلکل اسی طریقے سے شور سا پندرہ دن کے لیے شہر سے باہر چلی جائیں کسی رشتہ کے پاس چلی جائیں کئی گھومنے کے لیے چلی جائیں موبائل شوائل بن کر دیں مر گئے ہیں نا مرنے کے بعد قبر میں تو دہر بات ہے آپ کسی سے موبائل کے پر بات نہیں کر سکتے تو کوئی ڈیریکشن آپ کو نہیں مل رہی کوئی پیسے آپ کے پاس نہیں آ رہے جو پیسے پڑھیں بینگ میں کون بس وہ پڑھیں وہ یوز کر سکے کریں لیکن یہ نہیں ہو رہا کہ پندرہ دن کے لیے جا رہے ہیں تو دو نوکر چھوڑ کے جا رہے ہیں گاڑی میں پیٹرول للوا کے جا رہے ہیں ساری گروسری ڈال کے جا رہے ہیں بس آپ گائب ہو جائیں آپ بیٹھے بیٹھے مر سکتے ہیں آج اگر آپ مر گئے آپ تو کتنا ٹائم تو نہیں ملے گا نا کہ آپ جا کے پیٹرول للوا دے گاڑی کے اندر گروسری فل کر دیں اب یہ تمام کام بی بی کرے پندرہ دن کے یقین جانی ہے پندرہ دن کے اندر دونوں کی عقل ٹھکانے آ جائے گی پتہ چلے گئے کہ کون مندہ کیا کام کر رہا ہے میں نے اس پر کتاب لکھی ہے وقفہ پریشانی لنک شیئر کر لے تو آپ ضرور پڑھیں اس میں مطلب یہی ہے کہ دن میں کوئی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ نکال کے میاں بی بی جس میں بچے نہ ہو کوئی بھی نہ ہو ڈائلیکٹلی ون ٹو ون بات کر سکے ہم لوگ اشاروں کنائیوں کے جھگت کے اتنے زیادہ عادی ہو چکے ہیں کہ جھگت کے بغیر بات بھی نہیں کرتے بی بی کو شور سے بات بھی کرنی ہوتی نا تو بچے کو بلتی ہے کہ بیٹا بتا دو اپنے اببا کو آگ میں کتنی بیزی رہی اب بتا ہے نہیں اپنے اببو کو دن بھر میں کیا جھگ مارتی رہی ہو آپ نے بتا ہے نہیں بھئی مندہ سامنے بیٹھا بھائی آپ سامنے بات کر لیجئے شور لگتا ہے کوئی نہ کوئی رشتہ داری تو آپ کی اس سے ہے نا چلے ایک خونی رشتہ نہیں ہے رشتہ تو ہی نہ کوئی نہ کوئی آپ اسے ڈائلیک کیوں بات نہیں کرتی ہیں شور صاحب کو بولنا ہو تو بولتے رہتے ہیں کہ بیٹی اپنی اممہ کو بتا دینا میں آج بہت تھکا ہوا آیا ہوں میں سو رہا ہوں اوہ بھائی سامنے بندی خڑی بھی آپ بتا دیجئے بیٹی کے پر کے بعد کیوں کرتے ہیں تو اس وقفہ پریشانی کے اندر آپ نے ڈائریکل دوسرے سے بات کرنی ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہاتھ ملائیے جیسے نہیں ہم دشمن جاتے ہیں سفارتی تعلق اپنے انڈیا پاکستان کے سفیر ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہاتھ ملائیے اس کے بعد ساری بات کیجئے اور آخر میں گلے مل کے اس کو ختم کیجئے اللہ کا نام لے کے شروع کریں ان کو بتائیے آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے آپ کس طریقے سے کوشش کرنے پیسہ کمانے کی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ عورت کو اگر پیسہ نہ دو تو وہ بولتی ہے ہم تو غریب مر گئے بھوکے مر گئے میں تو پیسہ نہیں ملا دنیا کیا کر رہی ہے دنیا کے باپ نے کیا کر لیا اور کیا نہیں کیا آپ کچھ نہیں کرتے اور بندہ پیسہ کمانے لگ جائے تو عورت بولتی ہے مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا صبح سے شام تو آپ جوپ پہ لگے رہتے ہیں مجھے ٹائم کپ ملے گا تو یہ مسلسل چلتا رہتا ہے مطمئن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہنڈر پرسن کوئی آپ سے سیٹسفائیڈ ہو جائے اس بات کو بھول جائیے آپ مر جائیں گے آپ بچ جائیں نا کارپیٹ کی طرح تو بھی دنیا آپ سے خوش نہیں ہوگی تو خوش آپ کو مالکوں کرنا چاہیے ہاں اپنے حد تک جتنا کر سکتے اتنا کریں اس مسئلے سے بچنے کا جو حل ہے بہت میں نے مثال تو دیا آپ کو ایکسپریمنٹ کرنے کے انتقال والی وہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ میں سے کوئی ایکسپریمنٹ کرے گا نہیں اس کی حمد چاہیے ہوتی ہے تو اس کے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ دین کے اوپر لگائیے شوہر صاحب نماز نہیں پڑھ رہے آپ کچھ بول دیجئے آپ انہیں جو کہہ رہے ہیں آپ پلیز اللہ کے واسطے ذکر کریں نماز پڑھیں جب بندی کو اللہ کا دار ہوتا ہے نا تو تمام چیزوں کو وہ پھوک پھوک کے قدم رکھتا ہے بیگم نماز نہیں پڑھ رہی آپ بولیں جلہ کے واسطے آپ نماز پڑھیں آپ جو بولیں گی بھی بات مان لوں گا پلیز اٹھیں تاجد پہ میرے ساتھ اٹھیں فجر پہ میرے ساتھ چلیں نماز پڑھیں چلیں قرآن شریف پڑھیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ نماز میں ایک دوسرے کو آپ اٹھاتے ہیں اور نماز آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے آپ دین کی طرف آتے ہیں تو بہت ساری چیزوں سے دین آپ کو خود بخود روک لیتا ہے یہ مادر پیدر آزاد جو خواہشات ہوتی ہیں اس پر کسی حد تک تو قابو ہوتا ہے امید کرتا ہوں یہ چھوٹے سے ریمائنڈر آپ کو پسند آئیں گے میں تو کمپٹر سائنس کا بندہ ہوں میں کوئی ریلیشنشپس کے اوپر ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن اگر یہ چھوٹی چھوٹی سجیشنز آپ کو کہیں فائدہ پوچھا رہی ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا پھر اس سریز کم کنٹینیو کریں گے میرے پاس ہزاروں واقعات ہیں سنانے کے لئے جو پڑھے ہیں یا جو لوگوں سے مل کے سیکھیں میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی